اللہ صاحب بڑے عرصے کے بعد آج پہلی دفعہ ایوان میں آئے آج کے ایجنڈے جو ہے خصوصاً پانچ جو ایجنڈے ہے بڑے گوہدر میں بار لگانا بلوستان نے ہم نے ایوان کے حوالے سے آئین کی پاہ مالی بلوستان میں کبائل کے زمینوں پر قبضہ ایم ایجنڈے کا جو ایجنڈے کی طرف آتے ہیں ملک صاحب میں کہتا ہوں اگر آپ یہ کہتا ہے کہ وزیراعلا بھی واپس آ جاتے آج اس اجلاس میں شریک ہو جاتے میں تو پتہ نہیں آپ کو وہ اختیار ہے یا ہم اس سے اپیل کر سکتے ہیں ایک اہم اجلاس ہے خصوصاً گوہدر کی حوالے سے اس پہ بات ہونی ہے امن و امان کی حوالے سے تو اس کے ساتھ ہی یہ سارے جا رہے ہیں میرے خیال میں پھر آخر تک ہم آپس میں بات کریں گے ہماری بات ریکارڈ میں تو جائے گا لیکن حکومت حکومت جس کو کہتا ہے جناب سپیکر صاحب حکومت وہ نام آج وہ سارے وزیراعلا کے جانے کے بعد ان سب کے کام ہوتے ہیں ان سے یہ سب اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں وہ کرسیاں خالی ہو جاتی ہیں ہم کرسیوں سے بات کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ رولنگ دے دیں یا ان کو پابند کریں یا آپ کے جو اختیارات ہیں میں کہتا ہوں کم از کم آج اس اہوان میں لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملے اور وہ سنیں ہماری حکومت سنیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ ہمیں شہر ڈنڈا گماؤ اور آپ کے اسمبلی کے سامنے بھی جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی بیڑ بکروں کترہ گاڑیوں میں پینک کر جو ہے تانوں کی طرف لے جاؤ اور پریس کلب کے سامنے کوئی اتجاج کر رہا ہے اس کو کم از کم جناب سپیکر صاحب آپ کی رولنگ جانی جائے ہیں جناب سپیکر صاحب یہ پریس بار بار کیا گیا ہے جب یہاں سے گرفتاری ہوتی ہے ہم آپ کو مخاطب کرتے ہیں کہ آپ کسٹوڈین ہیں کس لیے ان کو ان پر لاتھی چاری جویا کس لیے ان کو گرفتار کیا کس لیے ان کو لے جائے جا رہا ہے اس کے بعد نہ کوئی رپورٹ آ جاتی ہے کہ آئندہ نہ کوئی تسلیب آش کوئی جواب آ جاتا ہے کہ آئندہ کے لیے یہ پریس نہیں کیا جائے گا تو میں کہتا ہوں کم از کم آپ کی چیئر کی طرف سے ایک ایسی رولنگ جانی چاہیے کہ اس عمل کو تو بند ہونی چاہیے اور آج کے یہ پانچوں اہم نقاط ہے جس پہ آج کی اجلاس کو ریکوزٹ کیا گیا ہے جناب سپیکر صاحب اس میں گوادر شہر میں بار لگانا بلوشتان میں امن ومان آئین کی پامالی بلوشتان میں قبائل کی زمینوں پہ قبضہ اور بلوشتان میں منشیات کا مسئلہ ویسے تو جناب سپیکر صاحب اس میں ار موضوع پہ پورے پورے دن بھی بولا جا سکتا ہے اور ایک سب کو ایک موضوع پہ اکٹا کر کے پھر بھی بہت کچھ بولا جا سکتا ہے جناب سپیکر صاحب کچھ ایسے مسائل ہے بلوشتان کے جب ہم اس کو اس فورم پہ لاتے ہیں تو اکثر یہاں پہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس قورم کو کسی نہ کسی طرح توڑ دیا جائے اور ان موضوع پہ بات نہ ہو آپ نے دیکھا جب چمن کا مسئلہ آیا ہم نے یہاں پہ بات شروع کی حکومت کی طرف سے کوشش کی گئی پہلی دفعہ یہاں پہ کورم کو توڑ دیا گیا لیکن پھر دوسرے اجلاس میں اسی چمن کے موضوع پہ بات ہوا کہ اس کے بعد چمن میں ایک بہت بڑا سانیہ پیش آیا جس میں سات آٹھ افراد شہید ہو گئے اور بہت سارے زخمی بھی ہو گئے جناب سپیکر صاحب گوادر کی ترقی گوادر کی خوشحالی میرے خیال میں جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے جو خواب گوادر کی عوام نے دیکھی تھی آج ان کا وہ خواب اس وقت جب بلوشتان نیشنل پارٹی اپنے کچھ خدشات کا اظہار کرتا تھا کہ یہ جو ترقی کی جا رہی ہے گوادر کے عوام کے لیے نہیں اس وقت گوادر اور بہت ساری سیاسی پارٹیاں یہ کہتے تھے کہ نہیں گوادر کی عوام کے کچھ لوگ اپنی روزی کما کر اپنے بچوں کا گزارہ کرتے ان کو کسی نہ کسی طرح سے سمندر سے اٹھا کر کہی دور منتقل کرنے کی کوشش کی گئی اصل میں گوادر کی عوام وہی تھے پھر اس کے بعد دیکھا گیا کہ اسی سمندر کے ساتھ جہاں پہ ان کی کشتی لگتی ہے جہاں پہ مچہرے لا کے اپنے وہ مچلیاں اتارتی ہے جس کو جیٹی کہتے ہیں وہاں پہ کوئی روڈ گزار دی گئی ان کو پھر دور کرنے کی کوشش کی گئی جناب سپیکر صاحب آپ نے دیکھا جس طرح میرے وزیر دوست ہمارے فینانس منسٹر نے گوادر کی ترقی کا بڑا اظہار کیا کہ بہت سارے چیزیں ہمیں گنوائے کہ یہ یہ چیزیں گوادر میں ہونے جا رہا ہے میں صرف گوادر کی پانی کے مسئلے پہ بات کروں گا جناب سپیکر صاحب یہ تو ہمیں اللہ تعالی کی شکر گزار ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے بارش ہوئی وہ کچھ ڈیمیں جو بنی ہوئی تھی اس میں پانی آگئی آج گوادر کے عوام کم اس کم ان کو پینے کا صاف پانی تو مجھے سر آیا اس سے پہلے تو آپ دیکھتے تھے کہ پٹرول کی قیمت سے زیادہ ایک کنستر یا ایک بوتل پانی کی قیمت جو ہے وہاں پہ تھی اور روز آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے تھے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں بوتل ہوتی تھی لوگوں کے ہاتھوں میں کنستر ہوتی تھی اس طرح کپوتر کی طرح آنکھیں بند کر کی خوشی کا اظہار کرنا اور بہت سارے چیزیں لوگوں کو گنوانا میرے خیال میں یہ جس طرح بھی اس پہ کہا جائے آج اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے اس صوبے کے اندر قیت سالی اور خوش سالی کی ایک طویل سات آٹھ سال نائنٹی سیون سے لے کر دو آزار ایک تک طویل خوش سالی کی وہ لہر چلی یہاں پہ آزار و ٹو ویل خوش ہو گئے لاکہ درخت خوش ہو گئے ہمارے ڈیم خوش ہو گئے جناب سپیکر صاحب لوگوں نے اپنے گاؤں اور دیات چھوڑ کر کراچی اور دوسرے شہروں کا رخ کیا شہر خالی ہو گئے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہر دس سال کے بعد بلوچتان کے ہندر ڈراوٹ کا اس قسم کا سلسلہ چلا جاتا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ اگر خدا نہ خواستہ کل دس سال کے بعد یہ دوبارہ یہ لہر آ جاتی ہے ہمارے ڈیموں میں وہاں پہ پانی نہ ہو تو گوادر کے پینے پانی کے لیے آپ نے متبادر کون سا بندوبست کیا ہے جناب سپیکر صاحب اٹھارہ ہزار سے لے کر پچیس ہزار تک جو ہے ایک ٹینکی پانی کا وہاں پہ بکتا تھا آج صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پانی کو کنیکٹ کر کے پسنی تک پہنچا جائے گا اس کو کچھ پیپ لین پچھا کے جیونی تک لے جائی جائے گی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر گوادر کی بجلی کی مثال لے لے جناب سپیکر صاحب گوادر کی جو بجلی ہے وہ ہیران سے آتی ہے اور اگر آج ہیران کی بجلی بند ہو تو گوادر میں میرے خیال میں آپ کی کوئی متبادل دوسری بجلی کا نظام ہے ہی نہیں کہا یہ جاتا ہے جناب سپیکر صاحب کہ گوادر کو دوبئی آنکانگ اور سنگاپور کے کے ساتھ اس کی موازنہ کی جاتی ہے جناب سپیکر صاحب دوبئی آنکانگ اور سنگاپور میں لاکھوں لوگ تو وہاں پہ وزٹ کے لیے جاتے ہیں بہت بڑا پیسہ پورے دنیا سے لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے وہاں پہ ڈیپ سی پورٹ کو اور اتنے پیسے وہاں صرف لوگوں یہ ٹوریسٹ لوگوں کے لیے جمع ہوتی ہے آپ تو گوادر کی زمین گوادر کے ہی عوام پہ تنگ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بار لگا کر ایک راستہ بنا کر جو ہے دن میں پچاس ہزار آدمیوں کو لین میں کھڑا کر ان کی بیزتی کر کے ان کی عزت نفس کو مجروع کر کے پھر ان سے کئی سوالات جواب کر کے ان کو واپس گوادر سے نکلتے ہوئے اور گوادر میں اندر داخل ہوتے ہوئے جو ہے آپ کا یہ تجربہ رہے گا جناب سپیکر صاحب یہ بلیلی چیک پوسٹ آپ کے سامنے ہے اس لئے اٹھا کہ آپ کے جج بھی تنگ ہو گئے یہاں پہ ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ کھڑے رہتے تھے لین میں اور اس کے بعد صرف ان کو صرف کھڑا کر کے یہ پوچھا جاتا کہ کدھر سے آ رہے اور کدھر جا رہے ہو اس پہ بھی جو ہے ہزاروں گاڑی جو ہے لین میں لگتے تھے اور لوگوں کا ایک ایک دو گھنٹے جو ہے سرف ہو جاتا دنیا میں جناب سپیکر صاحب ایک ایک منٹ کیمتی ہے لیکن بدقسمت ہی ہم اپنے صوبے میں اگر کوئٹہ سے کراچی جانا چاہے تو یہ چیک پوسٹوں پہ کم از کم ہمیں ایک دو گھنٹہ ان سوالات اور جوابات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ کدھر سے آ رہے ہو اور کدھر جا رہے ہو بھلے آپ کو آپ سے نام بھی پوچھے آپ اس کو غلط بتائے پھر وہ آپ کو جانے دیا جاتا ہے کیونکہ ان کو یہی سمجھا دیا جاتا ہے کہ آپ یہ سوال پوچھے اور اس کے بعد کلیر کرے ان کے لئے کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ جج ہے جس طرح سنا بلوچ نے کہا یہ ایم پی اے ہے یہ ہے میں نے ہے یہ کوئی عام شہری ہے وہ سب سے یہی سوالات کر کے اس کو پھر آگے جانے دیا جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جناب سپیکر صاحب گوادر میں ترقی نہیں ہونی چاہیے لیکن اس قسم کی ترقی کی پورے گوادر کی اس چوٹے سے ایریے کو بند کر کے اس میں پسلی کا بندہ ہے اس میں جونی کا بندہ ہے اس میں اور مارا کا بندہ آنا چاہے اس میں کوئی گوادر سے نکلنا چاہے اس میں تربت کا بندہ آنا چاہے اور وہ ایک گھنٹے دو گھنٹے لیند میں کڑے ہو کر پھر جو ہے اپنے اس سفر تک بھی نہیں پہنچے گے جس طرح میرے دوستوں نے پاکستان کی آئین کا ذکر کیا کہ وہاں بھی ہمیں آزادی دی گئی ہے کہ اس قسم کی جو ہے بار اور اس قسم کی آزادی ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم آزادی سے اپنے شہروں میں گھوم پیر سکے ہم ایک ایسی ترقی جناب سپیکر صاحب ہمیں چاہیے ہی نہیں اسی گوادر کے نام پہ ہم سنتے تھے کہ شاید کہ گوادر سیو ڈیپ سی پورٹ گوادر ڈیپ سی پورٹ ہم سمجھ لیتے کہ اس طرح ہوگا کہ گوادر کے عوام پھر سونے اور چاندی کہ اسے کھیلیں گے آپ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنی عربوں روپے کربوں روپے اس ڈیپ سی پورٹ کے نام پہ یا اس ملک میں خرچ کیے گئے گوادر کو ایک اچھی سی یونیورسٹی اور ایک اچھا سا کالج دیا گیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ٹیکنیکل کالج کے وہاں کے لوگوں کو کوئی ٹیکنیکل تعلیم دے کر کل خود اس سپورٹ کی جو ہے نظم و ضبط کا سلسلہ اور اس کو سنبھال سکے میرے خیال میں ان کی جواب نفی میں ہوگا جناب سپیکر صاحب آپ گوادر کو کوئی اچھی سی اسپتال دے سکے جناب سپیکر صاحب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں وہاں پہ میں نے تو خود ایک اعمل بازی جیسے جج کو تڑپتے مرتے دیکھا جس کو کراچی نہیں پہنچا سکے وہ جو وہاں پہ سیشن جج تھا اس چوٹی سی ایک دل کی جٹکہ لگی ہے اور وہ اسپتال میں سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت اسی گوادر میں اس قسم کے ہزاروں لوگ روز اسی گوادر کے اسپتالوں میں مرتے ہیں جن کو سوئی ایک ٹھیکہ جو ہے مجسر نہیں آتی گوادر کی ترقی تو اس وقت ہوگی کہ جب گوادر کے عوام کے لئے ہوگی پتہ نہیں یہ ترقی آپ کس کے لئے بنانا چاہتے ہیں یہ کس کو ترقی دینے چاہتی ہے جس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ امن و امان صرف جو ہے باڑ لگا کر ادھر ادھر سے بندوق بردار لوگوں فورسز کو کڑا کر اس سے امن و امان نہیں آسکتی بلکہ امن و امان تو اس وقت آسکتی ہے جب لوگوں کی مہاشی جو حالت ہے ان کو تبدیل کیا جائے ان کو روزگار دیا جائے ان کو صحت کی سہولتیں دی جائے جناب سپیکر صاحب ان کی پانی یہ تو ہماری آئین کا حصہ ہے کہ پینے کا صاف پانی صحت کی سہولتیں اسکول کالج یونیورسٹی گوادر کی ترقی کو تو چھوڑے یہ تو ہمارے پاکستان کی آئین کا حصہ ہے کہ یہ بنیادی حق ہے کہ اپنی عوام کو ہم دے دے اس سے ہم سب محروم ہیں تو یہ باہر لگانے کا عمل جناب سپیکر صاحب میرے خیار میں اس ملک کے اندر جس طرح میرے دوستوں نے مثال دیا کہ ہم فلسطین کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں پہ فلسطین کے اندر جو ہے جہودیوں نے وہاں کے مسلمانوں کو بیت المقدس پہ نہ جانے کے لیے باہر لگا کر اس علاقے کو بند کیا ہے آج اس قسم کے ایک دو مثال آپ کو افریقہ کے اندر ملیں گے اور یہ تیسری مثال میرے خال میں ہمارے ہی ملک میں ہوگا کہ ہم گوادر پہ باہر لگا کر ہم نے اس وقت جناب سپیکر صاحب شروع کیا کہ اپنے بجٹ میں لا انفورسز ایجنسی کے لیے دو تین عرب روپے رکھ کر ہم سمجھ دیتے کہ پولیس پہ ایف سی کو لاکر ہم اس کو کنٹرول کریں گے پھر یہ بڑھ گیا دس گیارہ بارہ عرب تک پھر یہ پچیس تیس عرب تک پھر یہ چالیس پینتالی عرب تک آج ہماری ترقیاتی بجٹ سے زیادہ یہ وہ ہے لیکن اس کے بعد بھی امن و امان نہیں ہے کون کہتا ہے امن و امان ہے آپ آج روزانے اخبارات اٹھا کر دے کے لوگ اغواہ نہیں ہوتے ہیں ان کے اغواہ کار بھی معلوم ہے جناب سپیکر صاحب ان کے نام بھی لیے جاتے ہیں لوگ پر اس کانفرنس بھی کیے جاتے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر تک درج نہیں ہوتا میرے دوستوں نے مثالیں دی آپ کو وڈ کی ہماری اپنی پارٹی کی ایک دوست کی کہ وہ تھا جن لوگوں نے اس کو اٹھایا ان کی گاڑی خراب ہو گئی دوسری گاڑی چھوڑی کر کے اس کے اندر ڈال دیا ان کے خلاف ایف آئی آر تک درج نہیں ہوتا کس طرح امن امن آ سکتا ہے جناب سپیکر صاحب جس طرح دوستوں نے کہا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن جس معاشرے میں انصاف نہ ہو وہ معاشرے وہ معاشرے چل نہیں سکتا اور ہمارے معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے جناب سپیکر صاحب اسی شہر کے اندر ہم دیکھتے ہیں آپ امن امان کی بات کرتے ہیں ہم ایم پی اے ہیں ہماری استقاق ہے حکومت میں ہمیں چار لیویز کے لوگ دیئے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک بہت بڑا لین لگی ہوئے پندرہ بیس گاڑیوں کو دیکھتے ہیں ہر گاڑی کے اندر بندوق بندہ بردار بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ڈارک شیشے لگے ہوئے ہیں اندر کون ہے پتہ نہیں چلتا وزیر اعلیٰ کے اپنے ہی کبھی کاروان بھی ہم نے ان کے دیکھے اتنے فورسز ان کے ساتھ بھی نہیں ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ بھی اس معاشرے میں ہمارے صوبے میں گھومتے پرتے نظر آتی ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ امن امان کس طرح آمن امان ہو سکتی ہے دن کو یہ اسی طرح چکر لگاتے ہیں رات کو لوگوں کو اغوا بھی یہی لوگ کرتے ہیں لوگوں کو اٹھانے والے بھی لوگ یہی ہیں چھوریاں بھی یہی کرتے ہیں ڈکیٹی بھی یہی ڈالتے ہیں سب کچھ کرنے والے یہی ہیں جناب سپیکر صاحب یہ تمام چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہم آنکھیں ہم دیکھتے ہوئے بھی اپنے آنکھیں بند کی ہوئے ہیں میرے خال میں امن امان ناممکن ہے کہ اس قسم کی آلات میں اور ایسے لوگوں کو چھوٹ دے کر جو ہے ہم امن امان لانا چاہے جناب سپیکر صاحب بہت کچھ بولا جا سکتا ہے اس کے بہت سارے نکات ہیں خصوصاً میں آج بلوشتان میں قبائل کی زمینوں کے جو مسئلہ ہے اس پر بھی بولوں گا کیونکہ میں یہاں کا ایک مقامی زمیدار بھی ہوں اور بلوشتان زمیدار ایکشن کمیٹی کا چیئرمین بھی ہوں اور آج آپ کے اس سپیکر باکس میں ہمارے قبائل کے لوگ پروفیسر عنیف بازی بھی بیٹھے ہوئے ان کے دوست بھی بیٹھے ہوئے یہ روز دیکھتے ہیں کہ شاید ہمارے قسمت کا فیصلہ کب ہونے جائے گا کہ ہم یہ جو گینگ یہ جو لینڈ مافیا ان سے جو ہے ہمیں چھٹکار حاصل ہوگا یہ جس بھی دروازے کو کٹ کٹ آتے ہیں جناب سپیکر صاحب ہم روز دیکھتے ہیں کہ پکڑے ہیں اپنے ہی زمینوں پہ نمبری زمینوں پہ لوگ آکے قابض ہو جاتے ہیں گاڑی آلا کے وہاں پہ کام شروع کرتے ہیں کوئی رپورٹ درج کرنے والا جو ہے ہمارے آج اس صوبے میں موجود نہیں جناب سپیکر صاحب ایک بہت بڑا گینگ اس وقت اس صوبے کے اندر لگا ہوا ہے زمینیں بہت قیمتی ہو گئی ہیں جن لوگوں کے ساتھ زمینیں ہیں آج وہ اپنے زندگی سے بیزار ہو گئے ہیں لوگوں سے لڑتے لڑتے جناب سپیکر صاحب ان کو کوئی تحفظ نہیں ہے نہ آپ کی حکومت اس کو تحفظ دے رہا ہے نہ آپ کے تانے ان کو تحفظ دے رہا ہے یہ کوئی ٹیکی بات میں نہیں کرتا ہوں جس طرح غزدار کی مثال آپ کو میرے دوست یونس زہری نے بھی دی اس طرح آپ چمن کی مثال لے لے آپ دگر اضلاع کی مثال لے لے ہر طرف یہ لوٹ مار مچا ہوا ہے اور لوگ جو ہے انصاف کے لئے ترستے ہیں جناب سپیکر صاحب آپ نے دیکھا کہ چند مہینہ پہلے یہاں پہ آپ کی اسمبلی پہ یہی قبائل کے لوگوں نے درنا بھی دیا یہاں پہ کمیٹی بنی کہ ان کے مسائل کو سنیں گے اس کمیٹی کا سربراہ ہمارے معزز دوست ہمارے فینانس منسٹر ضرور بلیدی کو بنایا گیا لیکن آج تک میرے خیال میں اس کمیٹی کا کوئی اجلاس بلانے کی انہوں نے کوئی جرہ تھی نہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ کوئی اس نے بلائے نہیں اس لیے وہ ایک اس طرح ان کو انصاف دیں گے ان کو کہا یہ جاتا ہے کہ لوگوں کو ٹرکاؤ اور اپنا پانچ سال پورا کرو یہی ہے جناب سپیکر صاحب میں نے کئی دفعہ اپنے دوست کو بولا کہ ان کے جینئی انوہس لے ہے کبھی اس کمیٹی کا میٹنگ بلاؤ آپ اگر ان کے لیے ان کی وہ زخموں پہ مرم نہیں رہ سکتے کم از کم ان کو کچھ تسلی تو دو دو بھلے وہ جوٹا تسلی ہو گھر میں جائیں گے رات کو ایک رات تو آرام سے سوئیں گے کہ مجھے کسی نے بلائا میری بات سنی ہے شاید خدا کی طرف سے کوئی شنوائی ہو لیکن میں جناب سپیکر صاحب ضرور کہوں گا کہ اس قبائل کی جو زمینوں کا مسئلہ ہے اور خصوصاً وزیر علیہ صاحب جس احوان میں بیٹے ہوئے ہیں وہ بھی اس درتی کا باسی ہے اور اس وطن کا باشندہ ہے اور اس کے علاقے میں اسی طرح کی زمینیں ہیں اور کل یہ خطرات کیونکہ وہ بھی ایسا علاقہ ہے کہ وہاں پہ انڈریسٹریل زون ہے بہت کچھ بننے جا رہا ہے وہاں پہ بھی جب اس قسم کے چیز بڑھتے جائیں گے جب یہاں سے ایک چیز ڈیولپ ہوگا وہاں بھی پہنچے گا تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی طاقت دی ہے اپنے ہی کابینے کو بٹا کر جو ہے اپنے ہی قوانین کے مطابق اپنے ایم بی آر کو ان کو بلا کر وہ واجب الارض پڑے وہ قوانین پڑے کہ اس طرح جو بلا پہبودہ زمینیں ہیں وہ کس کے ہوتے ہیں قبائل کا ہے آیا اسی اسمبلی کے فورم کے ہمارے پوزیشن لیڈر آج اس وقت نہیں ہے ملک سکندر انہوں نے اس دور میں بھی جب یہ سپیکر تھے اور نواب اسلم رہسانی وزیر خزانہ تھے ان کے اپنے فیصلے ہیں اسی فورم کے بھی بہت سارے ایسی مثالیں ہیں تو میں کہتا ہوں یہ ایسے مسائل ہے جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور میں وزیر اللہ سے اسی فورم پہ یہی گزارش کروں گا کہ ان کے جینین مسئلے ہیں اور کوئٹہ میں میں صرف آپ کو مشرقی بائی پاس کی ایک مثال دوں گا کہ ان زمینوں پہ جناب وزیر اللہ صاحب تقریباً چالیس لوگ مرے ہیں مشرقی بائی پاس پہ یہاں کے ایک دفعہ میں نے یہاں پہ بولا کہ یہاں پہ ایسے چو کروڑ پتی ہو گئے تو سارے ایسے چوز نے مجھے فون کیا کہ ملک صاحب آپ نے ایسے کہے دیا میں نے کہا کہ بلکل اس کی مثال تو میں کیا کہوں آپ اسی طرح بلکل اسی طرح جناب وزیر اللہ صاحب یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس اہم مسئلے پہ آپ خود اجلاس بلا کے یہاں کے زمین دار آج جو بیٹھے ہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملیں آپ ان کو انصاف دے دو کل ان کے بچے بھی آپ کو دعا کریں گے اور آنے والے جنہوں میں خدا نہ کریں کہ آپ کے اس ظلے میں جہاں پہ آپ بستے ہیں اور آپ اس کرسی پہ نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ اس طرح ہو اور آپ ان کے ساتھ انصاف کریں یہ تمام علاقوں کیلئے مسئلے بڑھ رہے ہیں منشیات کا مسئلہ بھی ہے منشیات کے بارے میں تو میں اس طرح کہوں گا کہ اتنے زیادہ بولنے کے باوجود ہم اس عبیب نالے کو خالی نہ کر سکے عبیب نالے مثال ہے کہ ہماری عدالت عدالت یہ عالیہ کے فیصلے ہے کہ اس کو خالی کرایا جائے ایک دفعہ اس کو کچھ عرصے کے لئے خالی کیا گیا یہ تمام منشیات کے عادی افراد نے سریاب کا رخ کیا وہاں پہ ندی میں بس گئے وہاں پہ لوگوں نے بڑی کوششیں کی وہاں کی عوام نے کوشش کی ان کو وہاں سے نکال باقی وہ پھر دشت پہ چلے گئے دشت کے عوام نے وہاں کی زمیداروں نے لوگوں نے وہ کر کے ان کے ادھر سے بگایا پھر یہ مستنگ میں چلے گئے وہاں پہ وہ کھری جہاں کا علاقہ ہے اس میں بس گئے آج دوبارہ یہ واپس وہاں سے جمع ہو کر واپس ہم دیکھتے ہیں روز سینکڑوں لوگ یہاں پہ آکے جس طرح میرے دوست نصرلہ خان زہرے نے کہا کہ عورتیں بھی آپ کو ملیں گے یہاں سے یہ روان لیتے ہوئے یہ ہماری نظروں کے سامنے ہے میرے خیال میں ہم یہاں سے اس اسمبلی سے نکل کر یہاں جینا روٹ کے کارنر پہ کڑے ہو جائے اور ریڈیو سٹیشن کے پاس تو ہمیں دیکھنے میں نظر آئے گا کہ ان کی وہ تمام چیزیں کہ کتنے لوگ آتے ہیں اور کتنے لوگ جاتے ہیں اور یہاں پہ کتنے پیسے کا کاروبار یہاں پہ ہوتا ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے ملک صاحب تھوڑا مختصر کر دیں یہ تمام چیزیں ہمیں نظر آتے ہیں جناب اسپیکر صاحب تو جب ان تمام مسائل کو ہم اسمبلی کے فورم پہ لاتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں اور اس کے مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلتا تو پھر کیا کیا جائے جناب اسپیکر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر کیا کیا جائے آیا اس پہ بولنا بند کیا جائے یا ایک اچھی سی مثال ہے کہ وزرت پتہ نہیں لوت علیہ السلام کا یا کس کا کہا جاتا ہے کہ اس کی قوم اس لئے غرق ہو گئی کہ شاید وہ جو جرم ہے ایک دو بندوں نے کیا تھا باقی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کی کہ وہ خاموش رہتے تھے وہ کچھ بولتے نہیں تھے وہ جب دیکھتے تھے اپنے آنکھوں سے ان کو جرت نہیں ہوتی تھی وہ اس پہ بولتے نہیں تھے اور اس نے پھر اللہ تعالیٰ نے دو بندوں کے اس پہ سب اس پہ قوم پہ وہ عذاب نازل کیا اور اس کو وہ کر دیا آج اگر ظلم اور یہ تمام چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں ہم بول نہیں سکتے خاموش رہتے ہیں تو کم اس کم ہم اس گناہ میں ہم اس جرم میں شامل ہے اور شریک ہے انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ آپ لوگ تمہیں جالا بولتے ہیں اور میں سنتا ہوں آپ لوگ موسیقی